اب تھوڑا سا کرٹیکل معاملہ جہاد پہ آتے ہیں کہ یہ بھی حکومتی کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا اب یہ کیوں کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حکم ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے جن کے خلاف جنگ کی جاری ہے کیونکہ وہ مسلوم ہیں اور اللہ یقینا ان کی مدد پر قادر ہے یہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی اچھا یہ اجازت مقم کرمہ میں نہیں ہوئی کہ مظلوم اس وقت بھی تھے لیکن اس وقت تک اجازت نہیں تھی لیکن جب یسرب میں یعنی مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی بہن گئی تو پھر اجازت دے دی کہ آجی اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام یعنی حکمران ڈھال کی طرح ہے وہ اس طرح کہ اس کے ماتحت لڑائی کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے تو اگر وہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنے کا کہے اور عدل کرے گا تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اگر وہ اس کے برعکس کسی کام کا حکم دے گا تو اس کا ذمہ اسی پر ہوگا تو یہ مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ جو جنگ ہے جہاد ہے یہ حکومت ہی کی رسپونسیبلیٹی یہ انہی کے ذریعے ہوتے ہیں تو یہ ایک کنفرم یہاں سے ہو گیا پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے لیے جنت میں سو درجات بلند کر دیا جاتے ہیں اور ہر درجہ میں فاصلہ اس قدر ہوگا کہ جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان تو صحابی نے دریافت کیا کہ یہ وہ عمل کونس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اب یہ حکمرانوں پر رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ جہاد کرے اور جہاد کیوں ہوتا ہے کہ جب ظلم کسی پر ہو رہا ہو یا ہونے کی امید لگ رہی ہو تو اس پر وہ ایک ایکشن لے یہ رسپونسیبلیٹی ہے اور اس کا عجر بھی کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی جگہ اتنا بڑا عجر اس کو ملنا ہے اب جہاد کی شریعت جو ہے اب شریعت کے کچھ احکامات فرما دیئے کہ جو شخص جنگ میں شریک نہ ہو تو اس سے لڑائی نہیں ہوگی اس سے جنگ نہیں اسی طرح جن لوگوں پر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدہ کے پوری پابندی ضروری ہے اس کے لئے اب یہ دیکھیں سورة النساء کا حکم ہے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقٌ اَوْ جَاؤُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ وَيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَّلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ فَإِنِعْتَذَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فَالْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَةً فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا البتہ وہ لوگ جنگ کے لئے اس حقم سے مستثنہ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے اسی طرح وہ بھی مستثنہ ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہے نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی آپ سے لڑتے ہیں لہٰذا اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور آپ کے ساتھ سلوہ آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے آپ کے لئے ان پر دست رازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے یعنی اگر آپ کو کسی سے اختلاف جنگ وہ گیا لیکن معاہدہ ہوا ہے تو اس کو کینسل نہیں ہم کر سکتے پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ سے جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان سے جنگ نہیں کر سکتے سورہ انفال اب دیکھیں تو یہ اصل میں جہاد کے موضوع پر یہ پوری صورت ہے اس میں ارشاد ہے ان اللذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَقُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا وَإِنِّ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعْلَيْكُمُ النَّصْرَ فَعْلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَى عَلَى قَوْمًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْسَاقٌ کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دیا اور ان کی مدد کی یعنی انصار جو ہے فرمایا وہی دراصل ایک دوسرے کے محافظ ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں مگر حجرت کر کے مسلم ملک میں نہیں آئے تو ان سے آپ کا حفاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ حجرت کر کے آ نہ جائے ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں آپ سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا پر لازم ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے آپ کا معاہدہ ہو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے جب یہ سورہ انفعال نازل ہوئی تو وہ ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ منورہ میں تھی یا اس سے تھوڑا سا اردگرد کے ایریا بس اس میں اور باقی پورا عرب میں الگ الگ قبیلے کی اپنی اپنی حکومتیں تھی تو اس لئے یہ کیا گیا کہ جو ایمان لائیں تو وہ حجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ میں تو پھر آپ پر رسپونسیویلیٹی کہ آپ ان کی سیکیورٹی کریں گے لیکن وہ نہیں آئے حجرت نہیں کی تو پھر آپ پر رسپونسیویلیٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو بچ آپ سیکیورٹی کر سکیں اور ہاں دین کے معاملے میں وہ آپ سے کوئی مدد مانگیں کہ ہمیں پڑھائیں دین کو تو پھر آپ لازمی کریں لیکن فرمایا کہ بھی آپ کسی قوم کے خلاف جب آپ کا معاہدہ ہو تو پھر نیاب کر سکتے تو آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ خود مکہ والوں کے قریش والوں کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس معاہدے کے دوران مکہ مکرمہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس جنگ میں اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ بھی ہر قبیلہ کسی کے ساتھ بھی مکہ یا مدینہ جس کے ساتھ ہے مل سکتا ہے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سارے قبائل نے مجورٹی نے مان لیا تھا حجب ہوا یہ کہ پھر بیچ میں خود مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک اہل ایمان جو ایک قبیلہ ایمان لائے تھے تو انہی پہ جنگ کر دی تھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور فرمایا کہ اب یہ معاہدہ ختم اب مکہ والوں کے جو سردار تھے ابو سفیان جو ہیں وہ اکیلے پھر مدینہ منورہ آگئے معذرت کرنے کے لئے اور پھر اب وہ آتے آتے خود اپنی بیٹی کے پاس جا کر رکے اور وہ بیٹی جو تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی تو آکے بیٹھیں اپنی بیٹی سے اور کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے لئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ ہے اس پر نیا بیٹھیں اچھا پھر انہوں نے ہر طرف وہ کیا تو بتایا کہ نہیں جناب آپ نے خود معاہدہ توڑ دیا اس لئے اب یہ ہو گئے اور پھر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن لیا اور دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ ہے تو بغیر کسی جنگ کے خود ابو سفیان سرندر ہو گئے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں کسی کو نہیں کیا صرف چند لوگ تھے جنہوں نے جنگ کی کوئی ہوں گے پانچے بندے ہی بس وہی اس جنگ میں مرے گئے ورنہ سب سرندر ہو گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پورا اعلان کر دیا تھا جو بھی آپ اپنے گھر میں رہیں یا ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ رہے ہوں یا پھر آپ حرم شریف میں آ جائیں تو آپ پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اکشن نہیں ہوگا تو یہ پھر ریزلٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد پھر سارے اور قبیل پورے عرب کے وہ سارے کے سارے ایمان لائے تھے اب مزید ہم جہاد کے کچھ احکامات اور دیکھتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جنگ کریں جو آپ سے کریں لیکن زیادتی نہ کیجئے گا اس بات میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب جنگ میں کیا زیادتی ہوتی یعنی ایک تو جنگ ہے نا کہ سمپل لڑائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ جہاں وہاں کوئے یا وہ ہوئے زیادتی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے غوا کیا اور اس کے ساتھ پھر تشدد کرنا یہ زیادتی ہے یہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بھی وہ پورے ایتھکس بتا دیا گیا پھر فرمایا فَمَنِعْتَدَا عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِسْلِ مَعْتَدَا عَلَيْكُمْ جو کوئی آپ کے خلاف حدود سے تجاوز کریں تو جتنا تجاوز انہوں نے آپ کے خلاف کیا آپ بھی اسی کے ساتھ صرف انہی کے خلاف تجاوز کر سکتے اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا اور جان لیجئے گا کہ اللہ احتیاط کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی زیادتی یعنی اصل میں جہاد تو کرنی ہے حکومت نے اب حکومت کے ساتھ کوئی زیادتی دوسری قوم نے کی کچھ معاملہ تو پھر اتنا آپ کر سکتے ہیں فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہی کریں کیونکہ اگر آپ نے پھر کچھ زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا پھر یعنی ست تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سختی سے فرما دیا اب یہ سورہ بقرہ میں یہ اس ٹائم میں حج کا حکم آیا تھا تو اب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو اب ان کو یہ تھا کہ بھی یار یہ ہم کہیں گے تو مکہ والے کے ہم سے جنگ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ حکم آ دیا تھے تو یہ اب بھی ویلڈ ہے اب دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد یعنی کوئی بھی غیر مسلم جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اس کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی بھو بھی نہ پائے گا حالانکہ وہ چالیس سال کی سفر کے فاصلے سے بھی آ جاتی یعنی جنت کی خوشبو اتنی دور ہے کہ چالیس سال کے سفر تک بھی آ جاتی ہے وہ اس کو نہیں آئے گی کہ جس نے غیر مسلم کے ساتھ کوئی قتل کیا ہے پھر آپ نے ارشاد دو اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ کی تعید آپ کو ملے اور رسول کے طریقے پر ہی رہیے گا کسی بوڑے کو قتل نہ کیجئے گا نہ کسی بچے چھوٹے اور کسی خاتون کو مالِ غنیمت میں بھی خیانت نہ کیجئے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد آتا ہے اور پھر خلفہ راشدین بھی یہی سپیشل جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ آتا تھا تو ان میں سب کو پورا آرڈر یہی دیتے ہوتے تھے اور اس کی ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ اور سورہ انفال ان کو پڑھاتے وے رستے میں بھی جاتے ہوتے کرتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ جناب ہم نے کسی بوڑے بچے چھوٹے کوئی خاتون کسی کو نہیں کرنا صرف انہی کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں یعنی ملٹری کی ملٹری کے ساتھ جنگ ہے سیویلین کے ساتھ نہیں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک خاتون قتل ہوئی ہیں تو آپ نے فوراں فرمایا کہ جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا یعنی یہ کسی سے غلط فہمی سے ہوا تھا کیونکہ جنگ میں ہوتا تھا کہ کچھ خواتین بھی جنگ میں آجاتی ہوتی تھی تو وہ اس میں سے کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سپیشل پھر وہ اعلان کر کے بتائے کہ یہ نہ کیجئے گا حضرت بریدہ رضی اللہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاشوں کا مفلہ بھی نہ کرنا مفلہ کیا تھا یہ ایک زیادتی کی ایک شکل تھی کہ جنگ جنگ ختم ہو گئی اب جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو ان ساروں کی لاش ایک ایک پارٹ اس کو کاٹ کے پھینک دینا یہ فرمایے یہ نہ کرنا یہ بڑا گناہ اچھا یہ آپ یہ دیکھئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے تھے تو اب مکہ کے جو سردار ابو سفیان تھے اور ان کی اہلیہ تھی تو وہ اہلیہ کو شدید غم اور دکھ تھا حمزہ رضی اللہ کیونکہ انہوں نے پہلے جنگ بدر میں انہی خاتون کے بھائی اور والد کو قتل کیا تھا ابھی ان کا تو نہ کرتی انہوں نے مسئلہ کیا تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہی خاتون پھر ایمان لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون آپ میرے پاس نہ آئے کیونکہ مجھے اپنے چاچا یاد آجاتے وہ ایمان لائیں تو اب وہ جب بھی ہند ان کا نام تھا تو وہ کوئی سوال بھی آتا تھا تو وہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی تھی اور وہ ایک بلکل ساس کی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی مثال کے تو انہوں نے یہ بڑی دلچسپ کیس تھا کہ وہ آ کے پوچھا کہ بھی یہ ابو سفیان جو نا یہ اپنے فنڈ کو بڑا وہ سمدھال کے رکھتے ہیں اور اس پہ اب مجھے یہ گھر کی ضرورت ہے اس تو بتائیں میں اس میں سے نکال سکتی چوری تو نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اس کے لئے تو آپ کا حق ہے آپ لے سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ یہ ہے جو آگ کے ساتھ عذاب دے سکتا یعنی کسی بھی مجرم کے ساتھ بھی آپ کا جہاد ہوا ان کو آپ آگ کے ذریعے نہیں مارے یہ نارمل طریقے سے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں جنگ کے دوران اگر کوئی اسلام قبول کرنے کا اقرار کر لے تو پھر قتل نہیں کریں خواہ یہ محسوس بھی ہو رہا کہ وہ قتل ہونے کے ڈرد سے اسلام قبول کر رہا تب بھی یعنی ایک آدمی یا وہ ایمان لے آیا اور سرنڈر کر دیا بس بات ختم پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے خواہ اس کی نیت جو بھی ہو اللہ کے حضور اب جہاد کے وجوہات مزید اب ریزنز کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی اس میں فرمایا وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ سِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَأِنِنْ تَهُو فَلَا اُدْوَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ آپ ان سے لڑتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں ہے یعنی اب یہ فتنہ فتنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پرزیکیوشن کہ جو کر رہے تھے مکہ والے ان کے لئے اجازت دی گئی کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ظالم نہیں ہیں جو کسی پر کوئی مذہبی جبر نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں مقاتلوا فی سبیل اللہ اللہی اللہینا یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا یعب المعتدین آپ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کیجئے جو آپ سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کیجئے کہا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اب وہ اللہ کے دشمن جو آپ سے جنگ کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کریں لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی اب سوچئے کہ آپ قرآن مجید نے کتنے ایتھکس جنگ کے وہ ارشاد فرما دی کہ بھی یہ نہیں کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھاتے تھے اور پھر صحابہ کرام بھی یہی سمجھاتے تھے اگلی نصر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ قُرِيَةِ الزَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اخر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں ان بیبس مردوں خواتین اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہم کوئی شہر سے نکال دے جس کے بشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہماری کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے یہ آج کل کے زمانے میں بھی یہی ویلڈ ہے کہ جہاں پہ بھی نشن کی جا رہی ہے لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اسی کے لئے جہاد کا حکم ہے یہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ برما میں یہ تھا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے دینی اعتبار سے مسلمان ہو گئے تو اس کے لئے ترکی والوں نے بڑا اچھا ایک وہاں کی حکومت نے کیا اعلان کے بھی یہ آپ سے کریں گے جنگ آپ تو پھر انہوں نے یہ چھوڑا کے ان پہ ظلم اچھا سیم آپ دیکھ لیں خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ واقع بہت سارے گروپ وہاں لے کے عام سیویلینز کو قتل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کی جو ملٹری یا پولیس جو بھی ایکشن لیتی ہے ان ڈاکووں سے یا دہشت گردوں سے تو یہ ان کا جہاد ہے وہ کرتے ہیں اور اسی کا عجر ہے اور یہی اصل ریزن ہے جنگ کی کہ پردیکیوشن ختم ہو اور ظلم ختم ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اصل وجہ یہ ہے مزید دیکھئے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى صَوَاءً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَوَائِنِينَ اگر کسی قوم کی جانب سے آپ کو معایدے کی خلافرزی کا خطرہ ہوتے سے کھلے آم اس کی جانب ٹھینک دیجئے یقیناً اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی اہل ایمان کو کہا دیا آپ کا معایدہ ہوا ہے کسی قوم سے پھر نہ کریا آپ نہیں توڑیں اگر انہوں نے توڑ دیا یا توڑنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ اس کو کھلے آم اس کو پھر اس معایدے کو ختم کروا لیں پھر جا کے جاہت کریں ایسے نہیں آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ پوری پوری دنیا کے قوموں نے جتنے ملک بن گئے ہیں سب نے معایدے کر لیں کہ جی ہم نہیں جنگ کریں گے تو پھر اس وقت تک وہ کسی سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک بقاعدہ اس معایدے کو کینسل نہ کریں اس کو پورے اعلان کے ساتھ کریں کینسل کریں پھر اس کے بعد کریں جہاں اب یہ ان مشرکین کے لئے ایک سزا کا حکم تھا عرب کے لئے کہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے پورے ان کو جنگ کریں تو فرمایا کہ سوائی مشرکین کے جن کے ساتھ آپ لوگوں نے معایدہ کیا ہے پھر انہوں نے اس میں کسی چیز کی قصر نہ چھوڑی ہو اور آپ کے خلاف کسی کی مدد نہ کی ہو تو ان سے اس معایدے کی مدد تک اپنا وعدہ پورا کریں یقیناً اللہ پر حزگاروں کو احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا تھا کہ جن کو قتل کرنا ہے مشرکین کو تو اس نے بھی کر دیا کہ جن سے معایدہ ہوا ہے تو جب تک اس کا ٹائم ہے اس ٹائم تک آپ کچھ نہ کریں اور پریکٹیکل ہی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا اور خود یہی قبیلے جو معایدہ کر چکے تھے انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی کچھ نہیں کیا وہ سارے کے سارے خود ہی محلے آئے تھے تو معاملہ ختم ہو گیا شرک انہوں نے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمل کیا تھا کہ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جہاں جہاں پہ بھی ان کے ایسے انہوں نے مندر یا ایسے بتوں کے وہ بنائے ہیں یا قبروں پہ پوجہ کر رہے ہیں ان سب کو توڑ دیجئے ان کو توڑ دیا پھر ختم معاملہ بس اتنے ہوا ہے تو جنب یہ جہاد کے حکامات تھے اب ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں جو جو سیچویشنز آتی ہیں اس کے لئے بہت سے اختلافات ہیں لوگوں میں اس کو تو ہم پھر ایڈوانس سٹیڈیز میں کریں گے ابھی تک تو ہم نے وہ کیا کہ جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں خود قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرض کرنی ہیں تو پولیٹیکل معاملات میں بھی اور جہاد میں بھی جو کہ سیاست کا ایک حصہ ہے نا یہ بھی تو یہ بھی آتا ہے اس کی ہم سٹیڈی کر چکے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دعوت کی سٹیڈیز کریں گے کہ اس کے کیا حکامات ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کھانے پینے کے حکامات کیا ہیں دین کے اور کچھ اور اور مثلینیس ہیں اس کو ہم سٹیڈی کریں گے تو ہمارا یہ ایک پوری بک بھی مکمل ہو جائے گی یہ پوری وہ سٹیڈیز ہے کہ جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں جزا کر لہو خیر وحسن جزا